تو دوستو یہ کلیر تھا کہ ملیسیا کے ٹینر میں ہمارا جو تیجس لڑکو بیمان ہے وہ ایک طرح سے ہارا نہیں بلکہ ہرایا گیا ہے کیونکہ بعد میں آگر ملیسیا نے خود یہاں پر خلاصہ کیا تھا کہ بھارت کا تیجس لڑکو بیمان کافی جادہ کیفیبل ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایف اے ففٹی سے بھی جادہ بہتر ہے بلکہ یہاں پر ملیسیا کی میڈیا کا کہنا تھا کہ بھارت کا تیجس لڑکو بیمان نہ کافیل ایف اے ففٹی سے بہتر ہے بلکہ اپنی جتنے بھی پردیدوندی ہے ان میں سب سے جادہ بیسٹ ہے اور اب دوستو یہاں پر ملیسیا سے کافی بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے جس کو ہم آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے ساتھ ہی اگر ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائے تو چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو آپ سبھی کو پتائے کہ یہاں پر تیجس ایم کے بن اور اے پے ففٹی لڑکو بیمان یہ دونوں ملیسیا اے فورس کی ڈیل کے کافی جادہ مجبوط دعویدار تھے اور ایسے میں اگر راج نیتی کو یہاں پر ہٹا دیا جائے تو پھر سستے اور سب سے بہترین لڑکو بیمان کو دیکھا جائے تو تیجس لڑکو بیمان یہاں پر اس ملیسیا کے ٹینر میں پھٹ بیٹھتا تھا لیکن دوستو اس کا جسٹ الٹا ہوا اور یہاں پر پشمی دیسوں اور ساتھی اتپادن چھمتا کم ہونے کی وجہ سے تیجس کو یہاں پر نہیں چنا گیا تھا بلکہ یہاں پر ساؤت کوریا کے لڑکو بیمان ایف اے ففٹی کو چنا گیا تھا جس میں ایک لوکن مارٹن یعنی امریکہ کی کمپنی اپنا ایک بڑا حصہ رکھتی ہے اور دوستو دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر امریکہ اس میں بڑا پارٹیکشپیشن نہیں ہوتا تو پھر یہاں پر تیجس اس ڈیل کو بین کر لیتا لیکن آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ بڑی سنکھیا میں یہاں پر ایف اے ففٹی کے اندر امریکہ کی بھی ساجداری ہے تو ایسے میں امریکہ نے پوری طرح سے یہاں پر ملیشیا کے اوپر دواب بنا کے رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمارے تیجس لڑکو بیمان کو اس پورے ٹینڈر سے باہر کر دیا گیا تھا اور اب دوستو یہاں پر ایک بڑی ریپورٹ نکل کر آ رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے ملیشیا نے کچھ عرب دیس اور پشمی دیسوں کی راجنی تک دواب کی چلتے بھارت کے تیجس لڑکو بیمان کو چھوڑتے ہوئے ساؤتھ کوریا کے لڑکو بیمان کو یہاں پر چن لیا تھا جبکہ خود ملیشیا یہاں پر سویکار کر چکا ہے کہ ساؤتھ کوریا کے فائٹر جیٹ کی تلناب ہے بھارت کا تیجس ایم کے بن کافی سستہ اور کافی ادھک چھمتہ بان ہے لیکن یہاں پر یہ کلیر ہے کہ کئی سارے دیسوں کا ماننا ہے کہ بھارت کے تیجس لڑکو بیمان کی ابھی جو پروڈکشن چھمتا ہے وہ کافی کم ہے اور جب تک ایچ ایل اپنے تیجس لڑکو بیمان کے پروڈکشن یونٹ کو نہیں بڑھا لیتا تب تک کوئی بھی دیس اس میں زیادہ انٹریسٹ نہیں لے گا لیکن دوستو اگر دیکھا جائے کہ یہاں پر ارجنٹینا جو کافی کم سنکھیا میں تیجس لڑکو بیمان کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ اس میں انٹریسٹ لے سکتا ہے کیونکہ ایسے میں تیجس لڑکو بیمان کو ارجنٹینا کو بہت ہی جلد ڈیلیور کر دیا جائے گا اب دوستو اگر ایسے میں دیکھا جائے تو ملیشیاں رپورٹ سے بھی یہ کلیر ہوتا ہے کہ تیجس لڑکو بیمان باقی ایک بہترین اور ایسی کیپیویلٹیز رکھتا ہے جو کہ کسی بھی لڑکو بیمان سے کافی جادہ ہیں اب دوستو بھلے ہی ہمارا تیجس لڑکو بیمان اس ملیشیا کے پورے ٹینڈر کو حاصل نہیں کر پائے ہو لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ساؤتھ کوریا کے فائٹر جیٹ کے سامنے ہمارا تیجس لڑکو بیمان ہار گیا کیونکہ دوستو یہاں پر ملیشیا ہی نہیں بلکہ ارجنٹینا بھی یہ مانتا ہے کہ بھارت کا تیجس لڑکو بیمان تکنیکی اور چھمتا کے معاملے میں ساؤتھ کوریا اور چین کے پرتیزندی فائٹر جیٹ سے کافی جادہ بیٹر ہے اور ہم نے کلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ارجنٹینا کی کچھ ٹیم ہے چین میں جا کر جی ایپس ٹونٹی کی یہاں پر پوری جانکاری لے رہی تھی لیکن انہوں نے یہ کلیر کر دیا تھا کہ تیجس لڑکو بیمان کافی جادہ بیٹر ہے ایسے میں چین کے لڑکو بیمان یہاں پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ گس ہے ایسے میں دوستو اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ہمارا تیجس لڑکو بیمان ملیشیای ٹینڈر کو یہاں پر ہارا نہیں بلکہ ہارایا گیا ہے ایسے میں دوستو آپ کا کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن